سلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا آج بہت سے لوگوں نے ایک کوئسن اکثر لوگ کر رہے تھے کہ نارسسزم اور سیلف لف میں بڑے لوگ کنفیوز ہیں کہ سیلف لف اور نارسسزم جو ہے کیا وہ ایک ہی چیز ہے یا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اچھا بالکل یہ دونوں بہت سے لوگ اسے کنفیوز ہو رہے ہیں لیکن یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں تو آپ کی اجازے سے میں پہلے تھوڑا سیلف لف کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ سیلف لف کا کیا مطلب لیکن سیلف لف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انٹینشلی فوکس کر کے اپنے آپ کو ویلیو دیں اب اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ سے پیار کرنا یہ ایک فلسفی کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنے آپ سے پیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انٹینشلی فوکس کریں اپنے آپ کو ویلیو دیں تو اس کا مطلب یہ ہے ویلیو دینے کا مطلب یہ کہ جو آپ کی چیزیں اچھی ہیں اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا اور جو ویک ہے اس کو ایکسپٹ کرنا سیلف لب میں آتا ہے اور سیلف لب میں جو دوسری چیز ہے کہ وہ صرف آپ اپنی ذات کے حوالے سے اپنے آپ کو ایویٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ میں کوئی چیز اچھی ہے آپ اس کو ایڈمنٹ کرتے ہیں ایڈمائر کرتے ہیں اور اس کا پوزیٹیو آپ جو ہے وہ لوجیکلی لوجیکلی آپ اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور جو چیز ٹھیک نہیں ہے وہ آپ بہتر کرتے ہیں کیوں اس کے پیچھے جب آپ کے اندر یہ کونسپٹ ہوتا ہے تو آپ کے دو برین ایریاز رییکٹ کرتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں وہ دو برین ایریاز کیا ہیں ایک تو پری فرنٹل کارٹیکس ہے اور ایک لیمبک سسٹم ہے پری فرنٹل کارٹیکس کا مطلب ہے کہ جب وہ ایکٹیو ہوتا ہے سیلف لف کے ریسپانس میں جب ایکٹیو ہوتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو فوکس اسے تینشن والا برین ایریہ ہے ڈیسیئن میکنگ والا وہ ایکٹیو ہوتا ہے جب وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ اچھا ڈیسیئن لیں گے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کا فوکس بڑھے گا آپ کو فائدہ ہوگا اور دوسرا جو برین ایری ایکٹیو ہوتا ہے جسے ہم لیمبک سسٹم کہتے ہیں لیمبک سسٹم کا تلق جو ہے وہ آپ کے ایموشن سے ایموشن کو ریگولیٹ کرنا جتنی بھی منٹل ہیلت ایشیوز ہیں ان کا ساروں کا تلق ہی ایموشن کے ساتھ آپ کی ایموشن ڈسٹرب ہوئے تو منٹل ہی آپ ٹھیک نہیں جب آپ سیلف لف کا کونسپٹ ذہن میں رکھتے ہیں سیلف لف کا مطلب میں دوبارہ یہی بتا رہا ہوں کہ سیلف لف کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے بارے میں تریف ہی صرف اچھی لگتی ہے آپ اپنے آپ کو اگر کر رہے ہیں جو چیز اچھی اس کو اڈمائر کر رہے ہیں جو وی کے اس کو اپروف کرنے کی اگر آپ نے ability ہے جس کو سیلف لف کہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ دو brain area active ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس سے ہوتا کیا کہ آپ کی جو cognitive health ہے وہ بھی improve ہوتی ہے cognitive health کا مطلب ہے decision making learning focus memory یہ بھی improve ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی emotions بھی regulate ہو رہے ہیں جب آپ کی emotions regulate ہو رہے ہیں اس کا فائدہ پتا ہے ایک تیسری چیز کا بھی فائدہ ہوتا ہے جس سے ہم relationship کہتے ہیں دیکھیں آپ کے relationship بھی خراب نہیں ہوتے آپ جو چیز آپ میں اچھی آپ اس کو value دیتے ہیں اور جب آپ value دے رہے ہیں تو next person بھی آپ کو اسی طرح value دیتا ہے میں نے بہت سے لوگوں میں دیکھا ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ کی یہ دو brain areas active ہوتے ہیں limbic system emotion regulation والا brain area active ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک brain area جسے ہم amagdala کہتے ہیں وہ rest میں چلا جاتا ہے اب amagdala کا مطلب ہے اگر وہ active ہوگا تو آپ کو stress دے گا آپ کو stress ہوتی tension ہوتی وہ نہیں ہوگی اس لئے آپ mentally بھی relax رہتے ہیں اور relationship میں آپ کو فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ self love کے اوپر concept believe کرتے ہیں تو آپ میں جو چیز ہے اچھی ہے آپ اس کو admire کرتے ہیں تو لوگ بھی اس کو respect دیتے ہیں جو we کہ آپ اس کو accept کر لیتے ہیں پھر بھی لوگ respect دیتے ہیں جیسے میں کہوں کہ فرض کریں میں جو ہے وہ کہیں لیٹ گیا ہوں میں ذرا دیر سے پہنچا ہوں تو میں جا کے excuse کر لیتا ہوں تو مجھے لوگ respect دیں گے اگر میں excuse کیے بغیر ایسے باتیں شروع کر دوں گا ethics کے اوپر تو وہ آپ کو کیسے respect دیں گے نہیں دیں گے اس کا مطلب self love کا مطلب ہے کہ آپ نے آپ کو evaluate کرنے کا بھی مطلب ہے self love تو جب آپ ہاں اکثر لوگوں میں میں نے دیکھا ہے کہ جب self love کے اوپر ان کا concept نہیں نہ ہوتا وہ پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں ایسے عجیب سی باتیں کر رہے ہیں نہیں آپ کو پتہ ہے میں تو پھر ہوں ہی ایسا میں تو پھر بھئی آپ اگر خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا ہوں تو پھر اگلا بندہ آپ کی کیا respect کرے یا اکثر ہم دیکھیں یہ بھی ایک ناشکری میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ even اچھے خاصے اچھے بھی ہیں یعنی کی physically دیکھیں self love تین چار areas ہوتے ہیں اس کے self love ایک physical self love ہے اپنے آپ کو physically کیا areas improve کرنے والے ہیں یا اچھے ہیں تو آپ ان کو improve کر سکتے اس طرح emotional area ایک ہے ایک اس طرح spiritual area ہے ٹھیک ہے ایک اس طرح mental area ہے تو آپ یہ چاروں areas کے اندر جو ہے نا آپ نے self love نظر آتی اگر آپ چاروں areas کے اندر اپنے آپ کو value نہیں دیتے تو اگلا بندہ بھی نہیں دے گا جس طرح اکثر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی شکر کریں اللہ نے آپ کو اگر کوئی گھر دیا ہے تو آپ کو ٹھیک ہے آپ اس کو محل بھی نہ کہیں لیکن آپ گھر کہہ سکتے تو ہم اس طرح بڑی عجیب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو devalue کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جناب self love کا concept ہے اب لوگ اس کو confuse کس طرح narcissism کے ساتھ اس کو confuse کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں narcissism کا جو تعلق ہے وہ دوسرے بندے کے ساتھ یعنی کہ self love کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو خود سارا evaluate کریں جو چیز اچھی ہے admire کریں جو we کہ اس کو بہتر کریں لیکن narcissism میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف طریف چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ کرے یعنی کہ you are dependent on the next person آپ میں اگر یہ عادت ہے یا یہ آپ wish کرتے ہیں کہ آپ نے صرف طریف ہی سننی اور اگلے بندے سے سننی ہے تو یہ narcissism ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے اور self love جو میں نے بتایا کہ یہ یہ blessing ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بہتر بھی کر سکتے ہیں اچھا بھی feel کریں گے آپ کے relationship بھی اچھے رہیں گے لیکن اگر آپ کے اندر یہ problem ہے کہ آپ dependent ہیں لوگوں سے اپنے بارے میں اچھا سننے کا all the time ٹھیک ہے ایک excessive excessive آپ کی obsessions ہیں ہاں ہر بندے کو طریف اچھی لگتی ایک limit میں ٹھی کہ وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ بڑے obsessive ہیں کہ آپ خواہش ہو کہ یہ بندہ میری بار بار تعریف کرے تو یہ narcissism ہے یہ self love نہیں ہے جو کہ بہت lethal ہے جو آپ کو آپ کی mental health کو بھی disturb کر سکتی ہے کیونکہ آپ کو کوئی تعریف نہیں کر رہا تو آپ بہت برا feel کریں تو اگر if you are feeling kind of narcissism یا self love ابھی آپ بالکل differentiate کر پا رہے ہوں گے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نارسسزم کا شکار ہے تو اس کی اوپر پراپر کانسلنگ لیں اور یہ بڑا manageable ہے اور اگر آپ self love میں تو this is a great thing تو اس کو بالکل positive آپ نے لینا امید ہے آپ کو دونوں چیزوں میں concept سمجھ میں آیا ہوگا but still if you have any question please write me in the comments and definitely have an answer thank you